اسلام علیکم my beautiful youtube family welcome back to my channel امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور میرے طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک تو آج کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے related اسی عید سے جی جی ہم آج بنا رہی ہیں کچھے کیمے کے کباب یا کچھے کیمے کی ٹکیاں جس کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیا تھا ایک کے جی لیمنز گلیم کا کیمہ آپ چاہیں تو بیف کا بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں میں نے تھوڑی سی فیڈل والی تھی اور 200 گرام میں چکن منس یوز کر رہی ہوں ساتھ میں نے لے لیا ہے ایک ادر ٹوماٹر میڈیم سائز کا تھوڑا سہرہ دھنیا ہری مرچیں اور پیاس اور اس کے ساتھ کچھ ڈرائی مسالے میں یوز کروں گی اپنی ٹکیوں کے لیے جس کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیا تھا کرش کرینڈر یہ کرینڈر کو میں روشٹ کر کے کرش کر لیتی ہوں گرم مسالہ ون ٹیبل سپون لے رہی ہوں انار دانے کا پاوڈر میں ون ٹی سپون لے رہی ہوں لال مرچ ہے وہ ون اینہ ہاف ٹیبل سپون ہے آپ چاہیں تو کم کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ چاہیے ہوگا کری پاوڈر چاہیے ہوگا ہمیں ون ٹیبل سپون اور بھونے ہوئے چنے ان کا جو پاوڈر ہمیں بنایا ہے فور ٹیبل سپون ہم وہ یوز کریں گے یہ ہیں ہمارے انگریڈینٹس ان سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کیمے کی تیاری سب سے پہلے میں نے ٹیماتر ہرہ دھنیا ہری مرچ اور پیاس کو گرائنڈ کرنے لگی ہوں اور اس کی میں پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں پیسٹ تیار ہو چکی ہے اس کو میں اٹ کروں گی کیمے میں اور ساتھ ہی میں اپنے جو سارے گرائنگریڈینٹس سے جو میں نے مسالے رکھے ہوئے تھے وہ سارے میں اس میں اٹ کروں گی ان کو میں کروں گی اچھے سے مکس کیمے میں چکن کا کیمہ اس لئے اس میں اٹ کیا ہے کیونکہ اس سے جو آپ کے کباب ہیں وہ بہت سوفٹ بنتے ہیں موشٹ بنتے ہیں اور ان کا ایک اچھا سا ٹیکسٹ اور ایک اچھا سا ٹیسٹ اس میں آ جاتا ہے تو جب بھی آپ کچھے کیمے کی ٹکیاں بنائیں تو اس میں تھوڑا سا چکن کا کیمہ اٹ کر لیں آپ کو خود ڈیفرنس محسوس ہوگا یہ وان آور کے بعد میں نے جو ہے اس کو نکالیا فریج سے میں نے اس کو وان آور میرینیشن کے لئے چھوڑ دیا تھا اب میں اس کی ٹکیاں تیار کروں گی آپ چاہے تو بارپی کیوں کر لیں چاہے تو گریل کر لیں میں اس کو جو ہے وہ گریڈل کے اوپر فرائی کرنے لگی ہوں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اس میں اور اس میں میں اپنی یہ ٹکیاں فرائی کروں گی کیونکہ مجھے ان ٹکیوں سے برگر بنانے ہیں تو اس لئے میں ان کو گریڈل کے اوپر فرائی کروں گی بہت ہی جلدی بہت ہی مزیدار یہ آپ کی بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی کچھے کیمے کی ٹکیاں تیار ہو جائیں گی ان کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور دیجئے گا اور آپ کو خود جب آپ اس میں چکن کا کیمہ ایڈ کریں گے تو آپ کو خود ڈیفرنس محسوس ہوگا کہ کبابوں کا ٹیکسچر اور ٹیس دونوں ہی ڈیفرنٹ ہو چکا ہے ٹکیاں میری ہو رہی ہیں فرائی اور ریڈی ہیں سرونگ کے لئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اور اس کو دیجئے گا ایک دفعہ عید پہ ٹرائی ضرور ڈیفرنٹ قسم کی کچھے کیمے کی ٹکیاں ہماری ہیں ریڈی ہم اب ان کو کرتے ہیں سرف ڈیفرنٹ سلام علیکم Everybody جس20ی board ڈیفرنٹ 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 很کنی ڈیفرنٹ 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 Charlie Youth ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میرا بیٹا جو وہ نئی ایک کیٹ لے کے آئے گھر میں چھوٹا سا کٹن تو اس کو آپ سے انٹروڈیوز کرانا چاہ رہا تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کا چھوٹا سا کٹن بھی پسند آیا ہوگا مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد تو بھی کے لیے مجھے دیجئے آپ اجازت اپنا رکھئے گا بہت بہت خیال اور اپنی عید کو کیجئے انجوائے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ریسپی میں میں آپ سے کروں گی دوبارہ ملاقات اللہ حافظ